بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد لڑکیاں دو کام چھوڑتے ورنہ جہنم میں جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث ہے فرمایا فاسق جہنم میں جائیں گے فاسق کون ہے؟ عورتیں فاسق صحابی پریشان ہو گئے صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عورتیں فاسق ہیں اور جہنم میں جائیں گی عورتیں تو ہماری مائیں ہیں بیٹیاں بھی ہیں عورتیں ہیں اور بہنیں بھی عورتیں ہیں فرمایا ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو وہ شکر نہیں کرتی جب معمولی سی آزمائش آ جائے سبر نہیں کرتی بے سبری کرنے والی نہ شکری کرنے والی عورتیں فاسق ہیں میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر تم جہنم میں جل رہی ہو امی یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہدر عورت سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہم کیوں کسرت سے جہنم میں مرد کیوں نہیں آپ نے فرمایا تم لانتان زیادہ کرتی ہو خامندوں کی ناشکری کرتی ہو چھوٹی سی بات ہو پروسن سے دو دو چار چار گھنٹے گالیاں اور لانتان میں گزر جاتے ہیں سنا تو تھا یہ دیہاتو میں ہوتا ہے لیکن آج یہ مصیبت شہروں میں بھی آ گئی ہے وہاں بھی لوگوں کے وہ انداز زندگی تبدیل ہو گئے ہیں چھوٹی سی بات ہوگی ایسی جوش سے گالیاں اور لانتیں سننے کو ملتی ہیں ایسے تو خطیب خطبہ نہیں دیتا سر پہ تو بٹا نہیں ہے سخت گرمی کا اگر موسم ہو لڑائی جاری ہو سیدھی شوائیں دماغ پہ پڑھیں وہ بھی ابلنے لگ جاتا ہے لانتان نہ کرو تم خامندوں کی ناشکری کرتی ہو ساری زندگی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے جب کبھی موڈ آف ہو جائے اس کی بات کوئی پسند نہ آئے تو تم لفظ یہ بولتی ہو میں نے پوری زندگی تجھ سے کوئی بھی خیر نہیں پائی یہ ناشکری ہے اس ناشکری اور اس لانتان کی وجہ سے اور دوسری حدیث میں سبر کی وجہ سے جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گی علاج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو علاج بتائے کسرت سے استغفار کیا کرو اور صدقہ کیا کرو تاکہ یہ تینوں مسئیبتوں سے تم بچی رہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبغوض ہے جو اپنے گھر سے بلا اجازت شوہر کی چادر کھینکتی ہوئی شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نکلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی محترم ناظرین شکر گزاری بہترین وصف ہے اس سے تقویت میں اضافہ ہوتا ہے اپنے محسن اور منعن کا شکر گزار ہونا نعمتوں اور نوازشوں کے اضافہ کا سبب ہوتا ہے جو عورت شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی زبان پر ناشکری کرتی رہتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم اور میری حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں شوہر سے اس کا نبھاؤ نہیں ہوتا شوہر سے اسے محبت اور مدت نہیں رہتی جس سے دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار قیم نہیں رہتے یوں اچھا خاصا گھر نعمتوں اور راحتوں کے اسباب کے باوجود جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے اس لئے شریعت نے ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جس سے آپ کے تعلقات پر اثر پڑے محبت پر اثر پڑے عورتوں کو چونکہ اسی گھر میں زندگی گزارنی ہے لہذا ناشکری کے کلمات زبان سے نکالنے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ خدا کی نگاہوں میں گر جانے کا باعث ہے اگر کوئی پریشانی ہو تو برداشت کرنے کی کوشش کریں کل اس برداشت کے سلام جنت میں مزے کروگی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور موقع پر فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے ہوریں اس سے کہتی ہیں تجھ پر خدا کی مار اپنے شوہر کو عذیت نہ پہنچا یہ مرد تو تیرے لئے نہیں تو اس لئے تو اس کے لائق نہیں وہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہماری طرف آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہوتا ہے محترم ناظرین نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے احسانات کا شکریہ دا کرتی ہو جس نے پاک دامن بنانے میں اس کی مدد کی ہو اس کی وجہ سے وہ اولاد جیسی نعمت سے بہرعیاب ہوئی ہو اور ماں بنی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی تو اس کے عامال کے ثواب ضبط ہو جاتے ہیں یعنی برباد ہو جاتے ہیں خدا کی پناہ کیسی سخت وعید ہے ذرا سی ناشکری کے جملے میں عامال ہی اکارت اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جہاں شوہر سے کوئی شکایت ہوئی کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی کوئی امید پوری نہیں ہوئی کوئی تکلیف ہو گئی فوراں کہہ دیتی ہیں اس سے مجھے آرام نہیں ملا اس گھر میں چین نہیں ملا کبھی اس نے میرا خیال نہیں کیا کبھی اس نے مجھے کچھ نہیں دیا ہمیشہ نوکر کی طرح گھٹتی رہی مگر میرا کبھی لحاظ نہیں کیا گیا اس قسم کے جملے بہت برے ہیں ان سے عامال کا ثواب برباد ہو جاتا ہے اکارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نویکیاں گزشتہ کی ہیں وہ بے اثر ہو جاتی ہیں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیکھا پوچھا تو معلوم ہوا شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جس شوہر نے حسب زرورت اور غصت اور حیثیت ہمیشہ دیا کبھی کسی وجہ سے شکایت ہو گئی عموماً ایک گھر میں آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو بلا جھجک کہہ دیتی ہیں اس سے ہم کو کبھی آرام نہیں ملا ہرگر ایسا جملہ نہ بولیں کوئی شکایت کی بات ہو جائے تو سنجیدگی سے حل کریں اور حل نہ نکل سکے تو برداشت کریں مردوں کو بھی چاہیے کے ایسے اسباب سے احتیاط کریں تاکہ عورت کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے احسان کی قدردانی نہیں کی تو اس نے گویا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا شوہر کی ناشکری وہ خطرناک برائی ہے جس کی وجہ سے مرد کے دل سے عورت کی محبت ختم ہو جاتی ہے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل جہنم کی آپ کو بھی بھڑگاہ دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا آپ نے نماز پڑھائی پھر مختصر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مردوں اور عورتوں کو ان الفاظ میں نصیت فرمائی سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اگر کبھی ایسا دیکھو تو اللہ کو یاد کیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لئے آگے بڑھے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیشے کی طرف ہٹے آرسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی یا فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں میبوں کا ایک خوشہ لینے کے لئے آگے بڑھا اگر میں لے لیتا تو تم دنیا کی بقا تک اس میں کھاتے رہتے پھر میں نے دوزف دیکھی میں نے آج تک اس سے دراؤنی کوئی چیز نہیں دیکھی میں اس میں اکثریت عورتوں کی تھی لوگوں نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے ساتھ فرمایا خاند کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں اس کا احسان نہیں مانتی اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرو اور پھر اسے تمہاری ایک بات بری لگ جائے تو وہ کہے گی میں نے کبھی تجھ سے بھلائی نہیں پائی اس ناشکری کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے حکیمانہ انداز میں یوں بیان فرمایا تم ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نچلے درجے کا ہے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ جو اس نے تم پر کی ہے اللہ دل جلال تمام مومن عورتوں کے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین